موسیقی انسان کئی ہزار سالوں سے معمولات زندگی سے ہٹ کر کچھ خاص دن وغیر کچھ کیے صرف تفریح کے لیے یا پھر کسی مذہبی ثقافتی مقصد کے لیے مناتا آیا ہے ایسے دنوں کی وجہ منگھڑت باتیں یا پھر دوہم پرستی بھی رہی ہیں ایسے مخصوص دنوں کو تہوار کہا جاتا ہے دنیا پر ہر سال ہٹے ممالک اور ثقافت کے اعتبار سے ہزاروں تہوارات منائے جاتے ہیں ایسے ہی تہواروں میں ہیلوین یعنی بھوتوں کا دن ایک بہت مقبول تہوار ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہر سال بہت زوک و شوق سے منایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہیلوین کی تاریخ اور دلچسپ واقعات پر روشنی ڈالے گئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائی کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہیلوین بہت سے ممالک میں ایک بڑے پیمانے پر منایا جانے والا تہوار ہے جس میں زیادہ تر یورپی ممالک اور امریکہ شامل ہیں یہ دن ہر سال اکتیس اکتوبر کو شام ہوتے ہی یورپی عیسائی کے آل ہیلو دن کی شروعات پر منایا جاتا ہے یہ دن آل ہیلو نائٹ کی شروعات کرتا ہے جو کہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے عیسائی صوفی بزرگ شہید یا مذہبی لوگوں کی یاد سے منسوخ ہے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ تہوار سیلٹک تہوار سامحین کی جدید قسم ہے سیلٹک فیسٹیفل آف سیمحین، آئرلینڈ اور سکارٹلینڈ میں دو ہزار سال قبل مسیح ایک سیلٹک پادری نے شروع کیا مذکورہ عیسائی پادری کے مطابق یہ دن موت اور زنگی کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے سیلٹک قبائل کا نیا سال یک نوامبر سے شروع ہوتا اکتیس اکتوبر تک فصلوں کی کٹائی ختم ہوتی تھی اور یک نوامبر سے سردیوں کی تاریخ راتیں بھی شروع ہو جاتی چونکہ سردیوں میں اناج کی کمی اور سخت سردی کی وجہ سے اموات کی تعداد بھڑ جاتی اس وجہ سے سیلٹک قبائل کا یہ ماننا تھا کہ یک نوامبر سے پہلے اکتیس اکتوبر کو زندہ انسانوں اور روحوں کے درمیان سرحد نرم پار جاتی ہے ان روحوں کے ساتھ ساتھ بدروحیں بھی زمین پر آتی ہیں ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلاتے کھانے پینے کی اشیاء بانتے اور قربانیا کرتے اور محسوس لباس جس میں جانوروں کی کھالیں اور سینگ نمایا ہوتے چھتالیس صدی عیسوی رومی سلطنت کے آروج کے دور میں جب رومی فوجوں نے سکارٹ لینڈ اور آئلینڈ فتح کیا اور رومی بشندے یہاں آ کر بس گئے ان کے یہاں بسنے کی وجہ سے استحوار میں رومنوں کی روایت کے مطابق چند نئی چیزیں بھی شامل کی گئیں جن میں فریلیا بھی شامل ہے جس کو اکتوبر کے آخری دن رومن اپنے مرنے والوں کی یاد میں مناتے ہیں نو صدی عیسوی میں جب یورپ میں عیسائیت نے اسر و رسخ پکڑا تو ہالو ون کو ایک مذہبی حیثیت ملی دو نومبر کو بقاعدہ چرچ میں مردوں کو یاد کرنے کا دن مقرر کیا گیا اور اس دن سے تمام عیسائی فرقوں کو چوڑنے کی کوشش کی گئی امریکہ دریافت ہونے کے بعد یورپ سے بہت سے لوگ امریکہ میں جا کر عباد ہو گئے جن میں آئر لینڈ اور سکارٹ لینڈ کے بشیندے بھی شامل تھے شروع کے ادوار میں میری لینڈ اور ادگید کے علاقوں میں ہالو ون منایا جاتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہالو ون امریکہ میں زور پکڑ گیا اور پورے امریکہ میں بھی منایا جانے لگا وقت کے ساتھ ساتھ ہالو ون صرف ایک تفریح کی شک احتیار کر چکا ہے جس کا مردوں کو یاد کرنے سے اب کوئی تعلق نہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے آپ مجھے فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں میں ہوں فاہد بشیر اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھئے اللہ نے کے پر